کیا گورے واقعی ملاوٹ نہیں کرتے بری صغیر کے لوگ سنگریز راج آنے تک ملاوٹ کے مفہوم سے نہ آشنا تھے گھروں میں دیسی گی، گھوڑ، شکر، لسی، دودھ، مکھن دیسی مرگیاں، دیسی انڈے، بکرے، دنبے وغیرہ کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا نہانے کے لیے کالا سابن ہوتا تھا برطن دونے کے لیے مٹی، غیر اور کالا سابن استعمال ہوتا تھا یہ بری صغیر کا حقیقی چہرہ تھا یہی یہاں کا میرار تھا اور یہی رواج بھی پھر بھوکے، ننگے، لالچی، چور زہن انگریز میدان میں آئے تب مسنوعات کا رواج نکلا مسنوعات کیا تھی مسنوعی چیزیں انسانی تخلیق مقصد صرف پیسہ کھوانا تھا استعمالیت اور سرمایہ کاری تھا جو آج پوری دنیا کو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں ان عالمی جہل سازوں نے روایتی کنسپٹ متعارف کرایا بلکل ایسے جیسے آج ہر دو نمبر اور گٹیا پروڈیکٹ کو چائنہ کہہ لیا جاتا ہے بیسی گی کے مقابلے میں ولایتی گی آ گیا جو کہ اپنی اصل میں سابن ہے کولیسٹرول، پلیٹ پریشر اور ہارڈ اٹیک کا توفہ انہی انگریزوں کے کرم نوازی ہے دیسی مشروبات، ستو، لسی، دودھ وغیرہ کے مقابلے میں ولایتی، کیمیکل ملے مشروبات، کوکا کولا، سیون اپ وغیرہ انہی انگریزوں کا توفہ ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے درے صغیر میں چائے بھی انگریز نے متعارف کرائی ہے اب ہمارے لئے ایک نشہ بن چکی ہے جس کے بغیر زندگی گزارنے مشکل ہو گئی ہے گردوں کا بیڑا غرب کرنے کے لئے کافی ہے گوڑ شکر کے مقابلے میں گنے کے راس میں موزر سیت کیمیکل کی ملاوٹ سے چینی بنا کر عبام کو اس طرح طرف لگا دیا گیا پوری قوم کو زیابتی اس مبارک کو انگریز ملاوٹ نہیں کرتے دودھ خالص ہوتا تھا اور دودھ سے بنی تمام اشکابی نیسلے کمپنی ان کی ہی ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے نیسلے کمپنی نے جیلی دودھ مطارف کرایا دودھ ساری دنیا کو بیچنے کسیرہ اسی کمپنی کے سارے جو ملاوٹ نہیں کرتی سچ کہو تو ساری بہت ساری پروڈیکٹ جن کو دودھ کہا جاتا ہے ان میں دودھ نام کی سرے سے کوئی چیز نہیں ہوتی شکر اعدالت نے پبندی لگائی اور اب ٹی وائٹنر وغیرہ لکھنے لگے ہیں علاج معالجات طبی بھی کرتے تھے جس سے انسان واقعی تندرست بھی ہو جاتا تھا انہی عالمی جیل سازوں نے انگریزی کیمیکل ملی ادوائیات مطارف کرائیں جن سے انسان روز پر روز نتنی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے جب سے انگریزی ادوائیات کا دور دورہ ہوا ہے شاہد ہی کوئی انسان روے کائنات پر صحت مند بچا ہو مقصد کیا تھا صرف اور صرف پیزہ کمانا ناج بیماریوں کا یہ عالم ہے کہ آرگر میں ہزاروں کی ادوائیات جا رہی ہیں اور صحت مند پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا ملاوٹ والی ساری عشقہ مسلمانوں کی ہیں حضرات زی وقار انگریز معذر صحت کیمیکل سے کیا کیا بنا کر بیچ رہا ہے ذرا ایک نظر ادھر کیجئے دودھ مکھنگی آئس کریم خوشک دودھ کیچپ چینی رنگ برنگی فوڈ آئٹمز مشروبات دبے والے جوز کاسمیٹیکس میڈیسن پھلوں کو پکانے کے لیے رنگ برنگے کیمیکل اور جانے نہ اور نہ جانے کتنی نمی لسٹ ہے جس کا آتا کرنا شاید بس سے باہر ہے لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا یعنی حد ہے ذینی غلامی کی دوسری اہم چیز انہوں نے سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ مذہب میں بھی ملاوٹ کر دی غلابت کی جگہ جمہوریت بریلوی دیوبندی اہل دیز جیسے مسالے کے جات کیے جہد کو خکم کرنے کے لیے قیدونیت کا پوداکات کیا وحدت امت مسلمہ کو وطنیت کے زیر سے بدل کر اس کی جنسی بدل دی اصل تعلیم کے بجائے لارڈ میں کالے کا طریقہ تعلیم نافذ کیا اور مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کر لے گا مرج میں برادہ پیس لے گا دودھ میں پانی ڈال لے گا چائے کی پتی میں باتو پیس لے گا اصل چور تو یہ ہے جو سرمائے کی آڑ میں شنپو سرف سابن سے لے کر روز مرہا استعمال کی ہر چیز میں موظور سیت کیمیکلز کا درادہ استعمال کر رہے ہیں اور الزام جب بھی لگتا ہے بچارے سازش کا شکار مسلمانوں پر لگتا ہے جن کی بے امانی بھی بڑی محدود سی ہے برائے کرم ذہنی غلامی سے نکلے اور خود کو درست کرے ملاو اور جھوٹ دوکہ جیسی چیز ہمارا پھرسا نہیں ہے یہ معصوم صورت ایاروں کی چالے ہیں جو دنیا برک و رنگ برنگی مصنوعات کے نام پر موظور سیت کیمیکل بیچنے میں مصروف ہیں جیت آفی ورز بہت اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ہماری آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے اور زید ویڈیوز کے لیے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا